تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ عدارت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہے یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤں میں کام کر رہے کسی اداروں کے دباؤں میں کام کر رہے کم سے کم مجھے کوئی ایسرنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی میں نے کسی دباؤں نہیں لیا کسی ادارے کا نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی میرے کو کوئی نہیں بتا تھا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں میرے کو کوئی گائب نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں اور میں نے کبھی ایسر کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پر کیوں نہ کسی کی جورت نہیں میں نے کو کچھ کہنے کی آج تک میں یہ سامنے آپ کے کہنا چاہتا کسی نے میرے کام میں انٹرپیئر نہیں کیا میں نے جو اپنے فیصلے دیئے اپنے کانشنس کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق آئین کو سمجھ کے مطابق قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیئے ہیں میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی نہ دیکھی نہ سمجھی نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لیا اپنے اوپر اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے جلیز کا ہے میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے فرضی مقدمات ہیں جھوٹی شہادتیں ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنو کی حقائطیں تو یہ جو فری میڈیا ہوتا ہے اس فری میڈیا سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ کمزور اور بزدر لوگ ہوتے ہیں اور جس ملک میں میڈیا فری نہیں ہوتا اس ملک میں جوڈیشری فری نہیں ہوتی تو میں بڑی آجزی سے بڑے عدب سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ there is a barometer for free judiciary there is a barometer for free parliament in every country if you want to judge the independence of judiciary and the independence of parliament you should only analyze the independence of media and if media is not independent then rest sure judiciary is not free and parliament is not free and if judiciary parliament and media is not free then there is no democracy so sorry to say میں سمجھتا ہوں کہ there is hybrid democracy which means fake democracy in Pakistan and fake democracy is the biggest threat for this country and if you love Pakistan you have to give freedom to media independence to judiciary and independence to want to leave it without攻ارing and independence to govern people who have to so much as they can make this decision right now and find it in a way and there are in front of our government and our government and tombs are nice and disneyed and انشاءاللہ جس طرح سے ہم ٹام کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اس طرح سے ہم ٹام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس ملک کے اندر قانون کی آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے اسی کا پرچار کرتے رہیں گے اسی کو نافذ کرتے رہیں گے جسی ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم چھوڑ دیں گے ہمیں پہلے بھی چھوڑا میرے خیال میں اتنی بات کافی آج کے لیے